بھارت نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ دنیا بھر کے جتنے دیش ہیں سب کے ساتھ ہماری دوستی ہے ہم تو واسودیو کٹمبکم کی ہماری پرتھا ہے پرمپرہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر جتنے دیش ہیں ساری دنیا یہ کائنات ایک ہے ہم سب لوگ ایک فیملی کا حصہ ہیں اور ہم کو مل جل کر ایک دوسرے کی عزت اور احترام کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے اس لیے بھارت نے ہمیشہ کوشش کی کہ دنیا کے تمام دیشوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہو اٹل بیہاری واجبائی صاحب کا اپنی ذکر گیا وہ کہتے تھے ہم دوست بدل سکتے ہیں لیکن ہم سایہ نہیں بدل سکتے ہمارا جو پڑوسی ہے وہ ہم نہیں بدل سکتے ہسٹری بدلی جا سکتی ہے جیوغرافی نہیں بدلی جا سکتی ہے تو واجبائی صاحب نے کوشش کی بس میں بیٹھ کے لاہور گئے تھے ایک نئی کوشش ایک نئی پہل شروع کی گئی تھی لیکن وہاں کے پرائیم منسٹر نواب شریف تھے لیکن جنرل مشرف تھے انہوں نے کرگل میں گیم کر دی سارا جو تھا وہ شڑی انتر کیا ساجش رچی اور اس کے بعد بھی واجبائی صاحب نے کوشش کی آگرہ بلایا پاکستان کے وہ مشرف جنرل سے وہ پریزیڈنٹ ہو گئے تھے لیکن پارلیمنٹ پر اٹیک ہو گیا پھر موڈی صاحب پرائیم منسٹر بنے دو ہزار چودہ میں جب انہوں نے پہلی بار انہوں نے پردھان منطری کی شپت حلف لیا اس وقت انہوں نے سارک دیشوں کے راشترہ دھیکشوں کو بلایا تھا تو پاکستان کے پرائیم منسٹر اس وقت نواب شریف تھے ان کو بھی بلایا تھا اور پھر ایک دن ہمارے جو پرائیم منسٹر موڈی صاحب لاہور گئے تھے اور وہ کابل وہ بھی ان کا ٹور کابل تھا افغانیستان تو آتے آتے وہ لاہور چلے گئے تھے تو ایک کوشش ہندوستان نے ہمیشہ کی ہے کہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستان و تعلقات ہوں وہ بھی پیار سے جیئے ہم بھی پیار سے جیئے جیئے اور جینے دو تو خود بھی ایک سکھی جیئے اور ہمیں بھی سکھ سے جینے دو جیئے ان کی فیترت میں ڈسنا ہے اور اکثر ڈسا کرتے ہیں اور پھر بھی کیا اب بھی یہ پریاست شروع رہے گا کیونکہ اس وقت پاکستان بہت ہی سنکٹ میں ہے کیا وہ آپ سے مدد مانگے گا بھارت سے تو بھارت مدد کے لیے تیار ہو جائے کہ بھارت بھارت کرتا ہے بڑے بھائی کی طرح ترکی کا سب سے بڑا دوست پاکستان ہے یہ ہم سب جانتے ہیں اور پاکستان کے لوگ نہیں پہنچے ترکی میں مدد کے لیے ہندوستان جا کے ترکی میں پہنچا اور اس نے بھوکم سے وہ جو لوگ ملوے میں دبے تھے وہ ملوہ نکالا وہاں راشن دھوائیاں کتنے ترکی کے لوگوں نے ہندوستان کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا جب ہندوستان کے لوگ وہ جو ریلیف ریہیبلیٹیشن کے لیے گئے تھے واپس آنے لگے تو گلے مل مل کر ترکی کے لوگوں نے ہندوستانیوں کا شکریہ ادا کیا آپ بنگلہ دیش دیکھو آپ افغانیستان دیکھو آپ نیپال بھٹان دیکھو تو بھارت کے سب کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں شرلنکہ دیکھو بھارت نے سب کی مدد کی ہے دل سے کی ہے اور ہم سب کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں پیار سے لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان کو یہ دوستی شاید پسند نہیں ہے اور پاکستان ہمیشہ کھلر ڈالتا ہے اور آج جس دور سے پاکستان گزر رہا ہے سوچو اگر اس پاکستان کی ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں دوست ہی ہو بھارت نے تو ہمیشہ بڑے بھائی کی بھومی کا میں اپنی بھومی کا رول ادا کیا ہے تو آج بھارت ان کو مدد کر سکتا ہے بھارت ان کو ہر پرکار کا سیوگ کر سکتا ہے اب ہم چرچہ کریں گے جمہو کشمیر لڈاک کی چرچہ کریں گے سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگوں کو یہ ڈائیجیسٹ نہیں ہو پاتا ہے کہ آپ اربن لوکل بارڈیز کے چناف کروا رہے ہیں پنچائت کے چناف کروا رہے ہیں پارلیمنٹ کے چناف بھی سمیہ پر رہوں گے آپ لا میکر کیوں نہیں بنا رہے ہیں ویدان سوا کے چناف کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں بھارتی یہ جنتبہ پارٹی اسیمبلی الیکشنز کے لیے پورے طریقے سے تیار ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ کل کے بجائے آج اس کی گھوشنا ہو لیکن ایک بات ہے چناف کی عدیس سوچنا چناف کی اناؤنسمنٹ الیکشن کمیشن نے کرنی ہے بھارت کی جنتبہ بارڈی نے نہیں کرنی ہے اور پچھلے دنوں جو آپ نے پنچائت کے چناف ہوں اربن لوکل بارڈیز کے چناف ہوں اس کی جو گھوشنا یہ بھی کوئی بی جے پی نے نہیں کی ہے چیف الیکٹورال آفیسر جو جمہور کشمیر کے ہیں سیمان پندرہ پولے صاحب انہوں نے اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے اور جو اسیمبلی کا الیکشن ہے وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اس کی گھوشنا کرنی ہے الیکشن کمیشن گھوشنا کریں سرکار کا کام ہوتا ہے فسلیٹیٹ کرنا جو سرکشا کی بات ہو یا جو بھی مشینری چاہیے وہ اپلبد کروانا وہ پروائیڈ کروانا وہ سرکار کرائے گی لیکن فیصلہ الیکشن کمیشن نے لینا ہے وپکش شروعندہ جی وپکش کا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی اجنسیز ہیں کہنے کو وہ اٹونمس ہے لیکن ڈکٹیٹ جو ہے یونین گورنمنٹ کرتی ہے اب الیکشن جو ہے جب یونین گورنمنٹ چاہے گی تب ہی جمہو کشمیر میں الیکشن ہوں گے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اتنی دلچسپی بھی کیوں ہے آپ کی ڈیریکٹ انڈریکٹ سرکار تو چلی رہی ہے نہیں نہیں کیا بات کرتے ڈیریکٹ ہی ہونی چاہیے انڈریکٹ کا تو سوال ہی نہیں میں تو پوری طریقے سے تیار ہوں آپ نے دیکھا ہوگا پورے جمہو ریجن ہو یا کشمیر گھاٹی کے اندر جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کا ہر ایک کارے کرتا محنت کر رہا ہے ہمیں وشواس ہے کہ جمہو کشمیر کی جنتہ بی جے پی پر مہربان ہوگی بی جے پی کو اپنی دعائیں اور بلیسنگز دے گی اور جب بھی اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے یہاں بی جے پی کی سرکار بنے گی اور جو موڈی صاحب نے کام کیے جو غریب لوگوں کے لیے آئیو شمان بھارت کے گورڈن کارڈ جن سے پانچ پانچ لاکھ روپیہ ایک ایک سال میں ملتا ہے راشن فری غریب لوگوں کے لیے ویکسینیشن اور اس کے بعد کسانوں کو چھے چھے ہزار غریب لوگوں کے مکان گاؤں گاؤں میں ٹائلٹس باثروم کا کام سکولرشپ سکیبز سڑکیں سکول ہاسپیٹل بجلی پانی ایمز اور مجھے پورا وشواس ہے کہ یہ جو موڈی صاحب نے پچھلے نو سال میں جمہو کشمیر کے لوگوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے کام کیے ہیں اس کا ریزلٹ آئے گا یہاں الیکشن ہوں گے یہاں بی جے پی کے زبردست جیت ہوگی آپ نے بہت سارے سکشن گنایا لیکن آپ بھول گے آج ڈیلی ویجرز کی ایمپورٹنٹ میٹنگ ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ ہم بائیکارٹ کریں گے جی ٹونٹی کے سبمیٹ میں کھلل ڈالنے کا پریاز کریں گی یہ ڈیلی ویجر ہو گیا فائر این ایمرزنسی سرویس کے لوگ ابھی آپ کے آفیس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے ریبرے کھیل ریبرے جنگلات آنگنوالی اس سیکشن آپ بھول گے ریزلٹ کٹیگری کے ملازم پی ایم پیکش کے ملازم آج جان جوکھم پر لے کر کے کشمیر میں کام کر گئے دیکھئے میں سب کے ساتھ کھڑا ہوں سب کے بیچ جاتا ہوں سب کی بات سنتا ہوں اور سب کی سمسیوں کا سمادھان ہو اس کے لیے لیفٹینن گوورنر صاحب سے بھی بات کرتا ہوں اور سبندیت ادھیکاریوں کے نوٹس میں بھی یہ ساری چیزیں لاتا ہوں رہی بار ڈیلی ویجرز کی میں ان کی ڈیمانٹس ان کے سب وشیوں کا سمرتھن کرتا ہوں میں ان کے ساتھ ہوں مجھے ان سے ہمدردی ہے اور میں ان کے لیے لڑتا ہوں جب ایم ایلے نہیں تھا تب بھی لڑتا تھا جب ایم ایلے بنا تب بھی لڑا اور ایم ایلے کے بعد بھی ان کے ایشیوز کو لے کر میں ہمیشہ جو ہے سبندیت ادھیکاریوں سے لیفٹینن گوورنر صاحب سے ان کے ایشیوز کو حل کرانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو یاد ہونا چاہیے جب جمہو کشمیر میں گڑھ بندن سرکار بنی اور شریمان شام چودری صاحب جو بھارتی جنتہ پارٹی کے سچیدگڑ سے جیتے ہوئے ایم ایلے آئے جب ان کے پاس پی ایچی ایریگیشن فرنٹ کنٹرل ڈیپارٹمنٹ آیا یہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس آیا پہلی بار اون لائن ریجسٹریشن ایمپلائیز کی کی گئی تھی جناب اور اس سے پہلے جو ہمارے پی ایچی منیسٹر تھے سکھرندن چودری صاحب انہوں نے بھی کوشش کی تو بی جی پی نے کوشش کی اس کے بعد کیا ہوا ہم نے بائیومیٹرک ایٹنڈنس کی ان دو چیزوں سے ایک بات صد ہو گئی کہ یہ اب ان کو ڈیلی ویجرس نہیں کہہ سکتے یہ اب سرکاری ملازم اور ان کو سال میں صرف بارہ مہینوں میں سے دو مہینے سیلری ملتی تھی ایک عید پر ایک دیوالی کے دن بس اور ان کی تو پچاس پچاس مہینے کی پنڈنسی ہے سیلری کی لیکن پرانے زمانے کی کانگرس انسی پیڈی پی کے زمانے کی بی جے پی کے زمانے کی نہیں ہم نے ہر مہینے اور اس کے بعد بائیومیٹرک ایٹنڈنس اس کے بعد آن لائن ریجسٹریشن کر کے ان کو ہم نے ایمپلائز مانا ایک یہاں بڑے عدیقاری تھے انہوں نے کہا ہم ان کی بائیومیٹرک نہیں کریں گے آن لائن نہیں کریں گے میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا یہ پچھلے دروازے سے آئیں میں نے ان کو روکا میں نے کہا یہ آپ کی غلط فہمی ہے ایک منٹ کے لیے ان کو بولو کہ یہ آج چھٹی کریں تو آپ کا پورا مشینری پورا سسٹم ٹھپ ہو جاتا ہے آپ ان پر ڈیپینڈ ہو انہوں نے بات مانی کانگرس انسی کے زمانے میں ان کو پانچ سو اور ہزار روپیا آنیریریم ہوتا تھا اور وہ بھی پانچ سو ہزار سال میں دو بھی بار ملتا تھا عید کے دن اور دیوالی کے دن آج دس ہزار کے آس پاس آنیریریم ہے حالانکہ میرا ماننا ہے کم ہے میں کوئی لیکن میرا یہ ماننا ہے بات ہے آپ بی جے پی نے کام تو کیا ہے آپ کی باتیں کانٹرڈکٹ اور اس کے بعد ریبرے کھیل ریبرے جنگلات این وائی سیز ہوم گارڈز ان سب کے ایشیوز کو لے کر کشمیری پانڈیت جو بیڈی سیز ان سب کے ایشیوز کو حل کرنے کے لیے میں پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش کرتا ہوں اور جب تاکہ ایشیو حال نہیں ہوتے میں جو ہے وہ اپنی لڑائی جاری رکھتا ہے آپ کی باتیں کانٹرڈکٹ ہوتی ہے اس بات کو لے کر کہ آپ کے چیف سیکیٹری پریس کونکرس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ آسامویدھانک طریقے سے لگے ہوئے ہیں کیا سامویدھان کب اس میں کوئی چرچہ رہتی ہے دیکھئے آسامویدھانک طریقے سے لگے یا نہیں لگے لیکن لگائے گے نا خود تو آکے بیٹھے نہیں ٹھیک ہے ایک پرکریہ ہوتی ہے اونڈربل ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے کہ آپ کو سرکاری نوکری کے لیے پہلے پوسٹ ایڈویٹیزمنٹ ہوتی ہے فارم بھرتے ہیں ریٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں انٹرویوز ہوتے ہیں سیلیکشن ہوتی ہے سب کو موقع دیا جاتا ہے لیکن آپ جن کو بیس بیس سال ہو گئے ہیں ہم کب تک یہ رونا رویں گے کہ جناب یہ آسامویدھانک طریقے سے لگیں ایک دن کی سٹرائک کرتے ہیں تو پورا سسٹم آپ کا تھپ پڑ جاتا ہے تو پھر اس کا آلٹرنیٹیو دونا آلٹرنیٹیو دینے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہیں کیونکہ اتنی بڑی من پاور ہے رویندر ہے نا اس وقت جمہو کشمیر کے سب سے پارفل انسان ہے رویندر جی کبھی آپ کو ایسا لگا کہ راج بھول اور بی جے پی سٹیٹ یونٹ کے بیچ میں سمنوے اور تال میل کا آب آب ہے آپ یہاں پر بیٹھ کر کے ان کو اشور کرتے تھے کہ آپ کی سیلری ریلیز ہو جائے گی اور راج بھول سے بڑا سا فرمان آ جاتا تھا کہ جب تک آپ بائیومیٹرک سسٹم پہ اٹنڈنس نہیں لگائیں گے آپ کو حاضری آپ کو سیلری نہیں ملے گی اس سمنوے اور تال میل کا آب آب دیکھو بات سمنوے اور تال میل کی نہیں ہے بات ایشیوز کی ہے جب کشمیر کے اندر وہاں حالات خراب ہو گئے آل ریزرگ کیٹیگریز کے ہمارے بھائی بہن اور کشمیری پنڈیت جب یہاں آ گئے جب رجنی بالا جی کی ہتیا ہو گئی اور جب میڈم سپندرکور جی پر حملہ ہو گیا اس کے بعد مخلال بندرو جی کو راہول بھٹ صاحب کو نشانہ بنایا گیا تو سوابھاوی روپ ہے وہاں رہنے والے جو ہمارے کشمیری پنڈیتوں یا آل ریزرگ کیٹیگریز کے ہمارے جمہو کے بھائی بہن ان کے من میں ایک ڈر خوف پیدا ہو گیا اور ان کے وہ حالات دیکھے ان کے چہرے پر جو خوف اور ڈر کا جو میں نے منظر دیکھا تو ایک انسان ہونے کے ناتے میرا فرج تھا کہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا اور میں کھڑا ہوا سرکار میں انسانیت نہیں ہے جو ابھی بھی ان کو موت کی موں میں بھیج دیا جی ٹونٹی آرہا ہے انپوٹس بھی ہیں کہیں نہ کہیں اٹیک کر سکتے ٹرریسٹ دیکھو اتنی آسم ویدنشیل نہیں ہونی چاہیے سرکار مانمدہ کا چشمہ بھی کبھی کبھی پہننا پڑتا ہے چند لوگوں کے لئے دیکھو مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی پریستیتیاں اور حالات کے انسار میرنے کرنے پڑتے ہیں اور جب پریستیتیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو ان سبھی ویشوں کو دوبارہ سے پٹنی پر لائے جاتا ہے لیکن جان جوخم پر نہیں ڈالی جا سکتی ہے اس لئے میں نے ان کی لڑائی لڑی پوری پوری رات ان کے ساتھ بیٹھتا تھا مجھے سب کے ساتھ ہم دردی ہے مجھے یاد رہے ہیں ویدنشیل آپ بلکل بیٹھتے تھے آپ کی ابھی بھی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے جتنے بھی لوگ پر درشن کر رہے تھے لیکن مجھے یاد ہے برحان وانی کو الیمنیٹ کیا گیا تھا تب بھی ایسا محول بنا تھا یہ سارے واپس آئے تھے ان کی شیلری یہاں سے نکل دی گئی جب محول ٹھیک ہو ان کو واپس بھیج دیا گیا ایسا سٹیپ آپ کیوں نہیں لے سکتے تھے اتنا ایڈامنٹ کیوں ہوگی میں نے اس کا ذکر کیا تھا میں نے ان سبھی ویشیوں کا ذکر کیا تھا لیکن بھاگوان کا شکر ہے اور ہماری جو جوان ہیں ان سب کی محنت کے بل پر کشمیر کے اندر حالہ کنٹرول میں ہیں استثیان ٹھیک ہیں حالہ کی رجوری پنچ میں کچھ آتنکی گھٹنائی ہوئی ہیں ہمارے سینہ کے جوان ان کو جانگوانی پڑی ان کی شہادت ہوگی رویندہ جی دھائیس دھائیس سالوں میں چھبیس جوانوں کی شہادت ہوئی ہے اور نو سیویلین کی موت ہوئی ہے اور آپ پارلیمنٹ میں کہتے ہیں کہ ایک سو تریسل فیصدی آتنگ کی وارداتوں میں گراوٹ آئی ہے یہ کیسی گراوٹ ہے گراوٹ تو آئی ہے گراوٹ آئی ہے لیکن آپ ایک دور ایک دور تھا وینو جی ہم سب جانتے ہیں جب کشمیر کے اندر ہرطال کے کیلینڈرز نکلتے تھے کشمیر میں بارہ مہینوں میں سے دس دس مہینے لال چوک ہو انتناگ ہو برم اللہ ہو یا باقی کے شہر ہو بند رہتے تھے بچے سکول کالج یونیویسٹیز نہیں جا پاتے تھے سڑکوں پر گاڑیاں نہیں چلتی تھی شہروں میں کوئی رونک نہیں ہوتی تھی پتھر بازی بم بندوق پسٹول گولیاں اور گرنیڈوں کی آواز ہی ہوتی تھی لیکن آج جمہو کشمیر کے حالات بڑھلے ہیں بازاروں میں رونکے ہیں سڑکوں پر چہل پہل ہے کالج سکول یونیویسٹیز کھلے ہیں لوگ اپنا بزنس کر رہے ہیں سرکاری ملازم پوری عزت کے ساتھ اپنے آفیسز کے اندر جاتے ہیں مزدور لوگ اپنا کام کرتے ہیں سبھی لوگ ایک ریسپیکٹ فل وے میں اپنا کاروبار کرتے ہیں ڈیولیمنٹ کے کام بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں اور خوشحالی کی اور جمہو کشمیر آگے بڑھ رہا ہے امن کے دشمنوں کو حازم نہیں ہوتی اور جو امن کے دشمن ہیں وہ اس پرکار کا کھونی کھیل کھیلتے ہیں کبھی رجوری میں کبھی پونچ میں کبھی ڈھانگری میں اس کا ہمیں بڑا افسوس ہے بازپر پر عروف لگتا ہے کہ آپ پولریزیشن کی راجنیتی کرتے ہیں اور پہلے کہتے تھے کہ گودی میڈیا اب کہتے ہیں کہ گودی نردشک بھی ہیں چاہے کشمیر فائلز ہو یا دکیرل سٹوری دیکھئے بھارتی جنرلتہ پارٹی جو شیرشست نیتہ ہیں ہمارے تو سب سے بڑے ہمارے لیڈر ہیں وہ ہیں پرائیم منسٹر موڈی صاحب اور موڈی صاحب بولتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشواس جو موڈی صاحب کی سکیمیں ہیں اگر آیو شمان بھارت کے گورڈن کارٹ سے پانچ لاکھ رپیہ ملتا ہے ایک سال میں وہ ہندو کو بھی ملتا ہے تو مسلمان کو بھی ملتا ہے سلیمہ کو بھی ملتا ہے تو سیٹا دیوی کو بھی ملتا ہے وہ رام کو بھی ملتا ہے تو رحیم کو بھی ملتا ہے فری راشن ہندو کو بھی ملتا ہے تو مسلمان کو بھی ملتا ہے فری ویکسینیشن کرونا کو ختم کرنے کے لیے موڈی صاحب نے ہندو مسلم سکھ حسائی سب کو لگائی کاشتگار جو کسان ہیں جا جو غریب لوگوں کو پینشنز ہزار ہزار مہینے کی آتی ہیں چھچے ہزار کسانوں کو آتا ہے غریب لوگوں کے گاؤں گاؤں میں مکان بنائے گاؤں گاؤں میں غریب لوگوں کے گھروں میں ٹائلنڈ باتھروم بنائے شہروں میں غریب لوگوں کے مکان بنے یہ پوچھ کے نہیں بنایا گیا کہ آپ ہندو ہیں کہ مسلمان ہیں کہ سکھ ہیں غریب کے لیے بنایا گیا سب کے لیے بنایا گیا اس لیے یہ کہنا لیکن کرناتکا میں چنا پرچار کے دوران پردان منتری یہ کہیں کہ آپ نے وٹن دوانا اور کہنا جائے بجرنگ ولی کیا بجرنگ دل پر اگر پرتیبند لگانا ہے کہ انہوں نے گالتی کی ہے مینی فیسٹوں میں کیا پردھان منطری جیسے قدعور سکشیق کا یہ بولنا اچھا لگتا ہے کہ آپ جواب دیجئے بٹن دبا کر کے جائے بجرنگ ولی دیکھیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو کانگرس پارٹی کی راجنیتی ہے وہ بہت لو لیول کی راجنیتی ہو گئی ہے آپ نے دیکھا پردھان منطری جی کو کتنی گالیاں دی گئی کتنی ابیوزیو لینگویج کا استعمال کانگرس کے راشتی ادھیکش کھڑگے جی نے کیا پھر ان کے بیٹے نے کیا ہے بہت غلط پردھان منطری سب کے اس پرکار کی بھاشا کسی کے خلاف نہیں استعمال ہوتی ہم یہاں آپس میں راجنیتی پرتیدوندی ہو سکتے ہیں پولٹیکل اپوننٹ ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے یا ہم میں نے کبھی محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب ہوں عمر عبداللہ صاحب ہوں غلام نبی آزاد صاحب ہوں علتہ بخاری صاحب ہوں سجادلون صاحب ہوں یا میڈم محبوبہ مفتی صاحب آہو کسی کے پرتی اس پرکار کی جو گالی گلوچ والی لینگویج ہم نے کبھی استعمال نہیں کی ہوگی یا بی جی بی میں بھی کبھی اس پرکار کی لینگویج کسی نے نہیں استعمال کی ہوگی جو وہاں کے اندر کرناٹکا کے اندر یا باقی چنابوں کے اندر انہوں نے اس پرکار کی بھاشا کا استعمال کیا اور پھر مینے فیسٹوں میں دیکھو لوگوں کو کہو ہم بجلی پانی سڑک سکول ہاسپیٹل دیں گے گریبوں کا بھلا کریں گے وہ نہیں کہنا ہزاروں کی تعداد میں اونڑی کرنا کپوارڈا مچھل میں لوگ آتے ہیں ان کا یہ کریکٹر ہے ہر ریلیز میں جاتے ہیں ووٹ میں کنویٹ ہو پائے گا کی نہیں یہ دیکھنا پڑے گا آپ نے ڈی 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 سی کے الیکشن کروا کے دیکھ لیا وہاں پہ ڈی 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 سی کھاتا کھلا ہے بھی جب جی کھاتا کھولا تھوڑی اتنی بڑی پارٹی ہے آپ مشہور کی سب سے بڑی پارٹی ہوئے اور ایک کھاتا کھولن کی بات پر رہا ہے کشمیر میں ستر سالوں بعد پہلی بات بھارتی جنتہ پارٹی کا کمل کا فول کھلا ہے جناب سات منصفل کمیٹیوں کے جو بلدیاتی الیکشنز ہوئے تھے اس کے پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ بی جے پی کے ہیں وہ کئی سے بنے ہمیں بتا ہے بی جے پی کے الیکشن لڑکہ ہے کتنے ایسے سر پنچ پنچ ہیں جو بی جے پی سے جڑے ہیں اور تین ہمارے ڈی ڈی سی جڑے ایک سرنگر سے جیتا پلواما سے جیتا پلواما سے ہماری ایک ایڈوکیٹ مینہ جی ہے جی گریز سے ہم جیتے بانڈی پورا سے اور آپ دیکھیں گے جو پیار محبت پورے جمہو کشمیر کے اندر جمہو ہو یا کشمیر ہو بھارتی جنتہ پارٹی کو جو پیار عوام دورہ ملک دیا جا رہا ہے جو عوام نے بی جے پی کو گلے لگایا ہے جو موڈی صاحب نے عوام کا بھلا کیا ہے یقیناً اس کا فائدہ بی جے پی کو ہوگا اور بی جے پی کی جیت ہوگی اور آنے والے اسمبلی الیکشن کے بعد یہاں بی جے پی کی سرکار بنے گی رویدر جی اگر ہم پرسنل نیجی بات کر رہے آپ سے اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو کون سی سیٹ پریفر کریں گے آپ جمہو والی یا پلچ انتناک والی لوگ سبا کی سیٹ بات کرنا دیکھئے مجھے پارٹی نے عدیقش کی جمعواری دی ہے عدیقش کا کام واقعوبی آپ نے نبھایا ہے اس میں کوئی گورہ ہی نہیں ہے اور تھاکور بلدیو سنگھ جی کے بعد سب سے لمبا ٹینیور بھارتی جنتہ پارٹی نے سنگٹھر نے مجھے دیا ہے میں نے کوشش کی ہے دوہزار اٹھارہ سے لگاتا کہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ پورا سمیں دے کے اپنے کارے کرتا ہوں کی سمسیوں کا سمادھان کروں اور پارٹی سنگٹھن کا وستار کروں اسی بیچ ہم نے جمہو ریجن ہو آپ نے دیکھا ہوگا رجوری پنچ کے کشتر کو یا ڈوڑا کشتوار رامبن ریاسی جیسے دور دراز کے پہاڑی کشتروں کے لوگوں کو سامبہ کٹھوہ بنی بلاور بسولی ادھنپور شمو ان تمام ایریاز میں بی جے پی کو گھر گھر تک پہنچانے کا کام کیا ہم نے محنت کی سوا کے لیے آئے ہیں رینا سیر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے کزن کو بی جے پی جوائن کروائی ہے یا انہوں نے کی ہے اور شاید اس لیے کیے کہ آپ دلے کا رخ کرنا چاہتے ہیں سٹیٹ کو چھوڑ کر دلے کے رخ کرنا چاہتے ہیں دیکھئے بھارت کے جنتہ پارٹی میں آج دنیا بھر کے لوگ جائن کرتے ہیں کشمیر ہو جمہو ہو اور سارا کے سارے اس کے اندر شاسیت پردیش میں دیکھیں ہر بچہ بچہ آج بی جے پی میں جائن کر رہا ہے ہمارے دوست ہوں یا جہاں کہیں بھی مطربت لوگ ہیں ادھیکان سوین سیوک لوگ ہیں دیش اور سماج کے لیے کام کرتے ہیں کسی کا من اگر راج نیتی کے اندر آکے سیوہ بھاو سے کام کرنے کے لیے بنا ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کوئی فیلٹریشن ہونی چاہیے جیسے تالیب جیسے بندے آ جاتے ہیں آپ نے کہا کہ سبھی لنجوائن کر رہے ہیں کل پر سوٹ نیوز پیپر میں آ رہا تھا کہ ہمارچل میں ایک سردار جی پکڑے گیا وہ بھی باوستہ ہے بیجے پیسر کی فوٹو آپ کے ساتھ بھی ہے دیکھئے میرا یہ معنی ہے ہم کوشش کرتے ہیں لیکن چونکہ جب راج نیتی سنگٹھن میں بہت سارے کوئی بڑے لوگ جائن کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگ آتے ہیں پھر آج ایک میں اس کو سمسیا نہیں کہوں گا ٹرینڈ کہوں گا پھر سیل فی کھینچنے کا کھینچوانے کا اس میں لوگوں کو کارے کرتا ہوں جو جائن کرتے ہیں ان کو انٹریسٹ ہوتا ہے اور آپ نے ٹھیک کہا ہے فیلٹریشن مطلب ایک تھوڑا دھیان پور وقت کیونکہ کچھ ایسی طاقتیں ہوتی ہیں کہ اس پرکریہ کا لاب اٹھا کر وہ بڑی انٹورڈ انسیڈنٹس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے اس سے بھی ہمیں بچنا ہے اب ہم نے کوشش کی ہے کہ جانچ پرتال کر کے دائیں بائیں سے ریوانے چیز آپ کے ساتھ انٹریو کرنا مجھے لگتا ہے کہ دو دھائی گھنٹے تو چاہیے کیونکہ وقت ازازت نہیں دیتا آخری سوال ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ ایک ترننگ پوائنٹ رہے گا آپ نے بڑے ترکسنگت طریقے سے یہ کہا ہے کہ پہاڑی ٹرائبز کو ایسی کا سٹیٹس بن لائے چاہیے اور امید بھی تھی بجٹ سیشر میں یہ امید تھی اور اس میں تھا بھی شیجور میں لیکن نہیں دیا گیا کیا اس لیے نہیں دیا گیا کہ جب ویدان سبا کے چناب ہوں گے تو اس کے آس پاس میں دیا جائے گا دیکھئے بھارتی جنرلتہ پارٹی ہمارے پرائیم منسٹر موڈی صاحب کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاہ سب کا وشواس ستر سال جمہو کشمیر میں گجر بکر والوں کو زبا کیا گیا ان کے بچوں کا قتل کیا گیا ان کے حق کھائے گے موڈی صاحب آئے ہمارے گجر بکر وال گدی سپیوں کو ان کے حق دیئے گئے جمہو کشمیر کے اندر پی او جے کے کے ریفیوجیز کی سنی گئی آج جو او بی سی سماج کے لوگ ہیں وہ ہندو ہیں مسلمان ہیں ان کی سنی گئی کہ کسی سیکشن کو نقصان پہنچائے بھی نہ یعنی ان کا ڈیو شہر جوال ان کا مطلب ہے کہ گجر بکر وال قبیلے کے لوگ ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہونا نہیں ہوگا پہاڑی قبیلے کو ان کا ادھکار ملے گا اچھی بات ہے ملے گا اور ہمیں یہ جانکاری آئی تھی کہ اس بار پارلیمنٹ سیشن میں جو ہے یہ بل پیش ہونا تھا کیونکہ جو بزنس آیا تھا اس میں یہ بل اس میں شامل تھا لیکن چونکہ پارلیمنٹ چلی نہیں پارلیمنٹ ہنگامی کی بھیڑ چڑ گئی تو میں امید رکھتا ہوں کہ آڈانی کی بھیڑ چلیں گے چلو بپکش کا ہنگامہ ہے بہت بہت شکریہ آپ کو بہت اچھا رگا آپ سے بات کر گیا پارلیمنٹ سیشن میں ہمارے پیش بھیڑ چلو